آرٹیفیشل اٹیلیجنس کے جو ترقی ہے وہ ہمیں ایک نئے دور میں لے کے جار رہی ہے اور یہ ایک ایسا دور ہے جہاں انسان اور مشین مل کر کام کر سکیں گے اور ہمیں اس تبدیل کے لئے نہ صرف ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بلکہ ذہنی طور پر بھی تیار رہنا ہوگا جہاں پہ ہمیں اپنی سوچ کو وسیع کرنا پڑے گا اور ایکسپٹنس لانی پڑے گی کہ تاکہ ہم اے آئی کے ساتھ کام کر سکیں ہیں as a partner can you tell the viewers کی اصل میں کیا چیز ہے it's actually not that complicated ہاں جس طریقے سے ہمارے ذہن میں ہمارے دماغ کے اندر نیورونز موجود ہوتے ہیں ایک نیورون دوسرے نیورون سے کونٹاک کرتا ہے electric signal کے تھو اسی طریقے سے ایک بلکل similar network of information بنتا ہے جس کے تھو اٹیفیشل انٹیلیجنس کام کرتی ہے اب جب ہم لرننگ مشین لرننگ کا استعمال کرتے ہیں یا کسی بھی algorithm کا استعمال کرتے ہیں AI کو بنانے کے لئے تو اس میں نیورون نیٹورک جو ہے that is the breakthrough technology جس کی وجہ سے artificial intelligence اب possible ہوئی ہے اور اس سے پہلے تک یہ possible نہیں تھا کیونکہ ہنٹن اور ہاپ فیلڈ کا کام جتا موجود نہیں تھا in fact یہ نیورون نیٹورک اتنا زیادہ important ہے کہ ہاپ فیلڈ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اتنی fast اور اتنی بڑی چیز ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آئے گا کہ ہم اس کو peacefully کس طرح استعمال کر سکیں تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود اس نیورون نیٹورک کو تخلیق کیا ہے ہنٹن کو godfather of AI بھی کہا جاتا ہے اس کے باوجود ہم یہ دیکھ کر ہمیں اس سے کچھ سیکھنا چاہیے کہ یہ لوگ خود AI کی potential سے کتنا زیادہ ڈرتے ہیں بلکل کیونکہ ہم نے وہی جس طرح ناظرین کو بتایا کہ جہاں ایک یہ revolutionary AI concept and it's a very revolutionary invention وہاں اس کے کافی زیادہ because there is an absence of a regulatory framework تو اس کے کافی زیادہ اس کا spillover effect can be very dangerous سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے